ڈراما سیریل شدت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سرور اسرہ کو سلطان کے ساتھ واپس جانے سے صاف منع کر دے گا سلطان اپنی اس بیستی پر کچھ ایسا پلان کرے گا کہ وہ لوگ نہ صرف اپنی بہن کو خود گھر واپس چھوڑ کے جائیں بلکہ سلطان سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگیں اصل میں سرور بھائی جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سلطان ان کے گھر والوں پر چڑھائی کر رہا ہے اور اثرہ دریز اہمی ایک طرف ایسے کھڑی ہے جیسے کوئی مجرم ہو اور سلطان پھر سے وہی بات کر رہا ہے جو سن کے سرور بھائی کو پہلے بھی بہت غصہ آیا تھا اور سلطان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ میں اپنی بہن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سنوں ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا سلطان اپنی ساتھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا دماغی توازن بلکل خراب ہو چکا ہے بہتر یہی ہے کہ اسے کسی اچھے سائیکائٹرس سے چیک کروائیں اثرہ جو سلطان کی باتوں پر رو رہی ہے جب اپنے بھائی کو گھر میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھے گی تو بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ جائے گی سلطان بھی ایک تم سے سرور بھائی کو جب دیکھتا ہے تو کافی نروس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی یہ بات کرنے سے سختی سے منع کیا تھا لیکن سلطان چونکہ ایک دھیٹ انسان ہے تو فوراں ہی اپنی نروس نیس پہ کابو پا لے گا اور اسرہ کی ماں سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ بات بری لگ رہی ہو لیکن میری ماں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسرہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے آج کل علماری میں کپڑے رکھنے کی بجائے فریج میں رکھ دیتی ہے چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتی ہے میں اپنی کوئی چیز سنبھال کے رکھنے کے لیے کہتا ہوں جب واپس مانگتا ہوں تو ڈھونٹی رہتی ہے اور بار بار یہی کہتی رہتی ہے کہ وہ چیز میں نے یہی رکھی تھی جبکہ وہ چیز کہیں بھی نہیں ملتی دور پہ کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن کون ہے کون ہے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگتی ہے اور آج تو آپ کے سامنے ڈرائیور کی کال آئی ہے اسرہ نے ڈرائیور کو بتایا ہی نہیں یہ خود تو بھابی کے ساتھ یہاں چلی آئی جبکہ ڈرائیور بیچارہ مال کے باہر آٹھ گھنٹے انتظار کرتا رہا علیزے کو تو سلطان کے لہجے پر اور اس کی باتوں پر شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ سلطان کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ بظاہر تو وہ اسرہ کی بہت کیر دکھاتا ہے محبت دکھاتا ہے لیکن الہیدگی میں اس کا رویہ اسرہ کے ساتھ یک سر مختلف ہوتا ہے اور پھر اتنے عرصے سے جو مختلف واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسرہ کو گھر والوں کے سامنے سب کے سامنے سلطان کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسا کہ مال میں اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ کھوم رہا تھا جبکہ اسرہ سے یہی کہا کہ میں آفس میں ہوں جب اسرہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکر لیا تو بجائے شرمندہ ہونے کے دھیٹ بن کے کہنے لگا کہ اس سے ملو یہ میری بچپن کی گرر فرینڈ ہے اور پھر اپنی بہن حالہ کی شادی پر بھی اپنی گرر فرینڈ کو لے آیا تھا اور سب کے سامنے اسرہ کو یک سر اگنور کر کے اس گرر فرینڈ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور اس دن ہمارے گھر فارمل ڈینر کے موقع پر اسرار کو دیکھ کر کس طرح سے اسرہ کو یہاں سے کھینچتے ہوئے واپس لے گیا تھا اور اتنے دن تک اسرہ کو اسرار کا نام لے لے کے منٹلی ٹورچر کرتا رہا حالانکہ اسرار کو یہاں پر ہم نے انوائٹ کیا تھا بہرحال سرور بھائی جب دیکھتے ہیں کہ سلطان پھر سے وہی بکواس کر رہا ہے جسے کرنے سے میں نے اسے سختی سے روکا تھا تو ان کو تو شدید غصہ آتا ہے اور وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ اسرہ کچھ دن یہی پر رہے گی تم گھر واپس جا سکتے ہو اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ اسرہ کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں کیونکہ جو تمہارا رویہ ہے اسرہ کے ساتھ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے سلطان اس وقت تو چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن گھر جا کے اسے بہت ہی غصہ آتا ہے کہ آخر یہ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے اس طرح سے بے عزت کر کے گھر سے نکالنے والے جبکہ میں اس گھر کا داماد ہوں اور اسرہ میری وائف ہے اس پر میرا پورا حق ہے یہ تو مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اسے میکے میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں دوسری طرف اسرہ کی ماں تو کافی پریشان ہوگی کہ سلطان کی اس طرح سے بے عزتی کر کے گھر سے نہیں بھیجنا چاہیے تھا اور وہ اسرہ کے بھائی سرور کو سمجھاتی ہے کہ اپنا گھر بسانے کے لیے لڑکیوں کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے ہی پڑتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اگنور کرنا پڑتا ہے لیکن علیزہ اس دفعہ اپنی ساس کی بات سے اکتفا نہیں کرتی اور کہہ دیتی ہے کہ امہ گھر بسانا صرف ہماری اسرہ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سلطان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے تو اسرہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اسرہ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اسے ملنے یہاں آ گیا تو علیزہ کو حیرت ہوتی ہے کہ امہ کو کیا ابھی تک سلطان کی اصلیت پتا نہیں چلی تو وہ کہتی ہے کہ وہ اسرہ کی محبت میں یا اس کی فکر میں یہاں نہیں آیا تھا بلکہ دراصل وہ اسرہ کو ڈرانے دھمکانے آیا تھا تاکہ اسرہ ڈر کے مارے اپنے دل کی بات ہم سے کر ہی نہ سکے اور اسرہ کے لیے سلطان کا پیار صرف دکھاوا ہے اگر وہ اس پیار کا ایک پرسنٹ بھی حقیقت میں اسرہ کے ساتھ کر لیتا تو آج ہماری اسرہ کا یہ حال نہ ہوتا سرور بھائی بھی صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ اب اپنا گھر بسانے کے لیے سلطان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی اور جس دن وہ یہ بات سمجھ جائے گا میں اس دن ہی اسرہ کو واپس بھیجوں گا ورنہ میری بہن مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے اسرہ تو جب اپنے بھائی کی اور بھابی کی یہ باتیں سنے گی تو کافی پریشان ہو جائے گی کیونکہ نہ صرف وہ سلطان سے بے تہاشا محبت کرتی ہے بلکہ اب تو وہ سلطان سے بے تہاشا ڈرتی بھی ہے اور اسے یہی خوف ہے کہ سلطان کوئی انتہائی فیصلہ نہ کر دے کیونکہ سلطان نے اسرہ کے مائن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ میں تو آدمی ہوں اور اوپر سے بہت ہینسم بھی ہوں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میرے پیچھے لڑکیوں کی ایک لائن ہے جو مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں اگر آج میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں تو مجھے تو فوراں تم سے بہت درجے بہتر کوئی لڑکی مل جائے گی لیکن تم اپنا سوچو واجبی سی شکل و صورت کی ایک عام سی لڑکی ہو اوپر سے تمہارا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا جس پر میں نے ہی پردہ ڈالا ہوا ہے اگر آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو تمہیں کون اپنائے گا اور طلاقیافتہ لڑکی کو تو گھر والے بھی پسند نہیں کرتے اب سلطان کو جب سرور بھائی کی شرط پتا چلتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ پہ چڑھائی کریں مجھے ہی ان کا دماغ سیٹ کرنا ہوگا اس کے لیے وہ طلت کا استعمال کرتا ہے طلت جو کہ اس گھر میں اسرہ کی واحد ہمدرد تھی وہ بھی سلطان کی باتوں میں آکے اسرہ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے سلطان طلت سے کہتا ہے کہ آپ اسرہ کی ماں کو کال کریں گی سب سے پہلے تو اسے حالہ کی خوشخبری سنائیں گی اور پھر بہت ہی میٹھے اچھے اور خوبصورت انداز میں انہیں احساس دلائیں گی کو بھی سلطان کے بچے دیکھنے کی بہت خواہش ہے لیکن اسرہ ایسا نہیں چاہتی حالانکہ دراصل یہی سلطان ہے جو بچے پیدا کرنا نہیں چاہتا اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ تو ہمیں آنے والی اپیسوڈز میں پتا چلے گا بہرحال جب طلت اسرہ کی ماں کو کال کر کے یہ سب کہتی ہے تو اسرہ کی ماں تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے علیزہ جب آ کے اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسرہ کو واقعی کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے کیونکہ اسرہ بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور بہت زیادہ اداس بھی نظر آتی ہے تو اسرہ کی ماں کہتی ہے کہ سائیکائٹرسٹ کو نہیں بلکہ کسی گائنہ کالیجسٹ کو چیک کروانا پڑے گا علیزہ بہت حیران ہوتی ہے کہ بھلا گائنہ کالیجسٹ کی یہاں پر بات کیوں آ گئی تو اسرہ کی ماں علیزہ کو بتاتی ہے کہ اسرہ کی ساس کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ حالہ کی شادی اسرہ سے بہت بعد میں ہوئی ہے لیکن اس کے ہاں خوش خبری ہے اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سلطان کی اولاد کی خوشی دیکھیں جبکہ اسرہ ایسا نہیں چاہتی لیکن علیزہ کو یہ سب سن کے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ ایسی ڈیمانڈ کر بھی کیسے سکتے ہیں اسرہ کی حالت تو دیکھیں بھلا ایسے میں ہمیں اس سے یہ سب ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تو ناظرین آخر کار اسرہ بھی سلطان کی وجہ سے پاگلپن کا شکار ہوتی جا رہی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے اس نے پہلے پریزے کو کیا تھا تو آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اب سلطان کی اصلیت سب کے سامنے آ جانی چاہیے اور اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں